اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فارجہم و حل قدوہم من الجن وال ان سے من الولین والا خیرین محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ مبارکاتہو میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں و میرستہ تشریف رکھتے ہیں نہایتی محترم جناب قبلہ مولانا حجت الاسلام بالمسلمین سید نجم السلکوی صاحب قبلہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم قبلہ قدوشتہ چند پروگراموں سے آپ ذکر فرما رہے ہیں جناب امام زمانہ علیہ السلام کی انبیاء سے شباہت کے حوالے سے میں انترخواست کروں گا کہ آپ اس سلسلے کو جائے رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سلسلہ تو جاری ہے بعض انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور میں صرف اس بات کے ارتباط کے حوالے سے کہ انبیاء علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت ہی کی کڑیاں ہیں کوئی جدا نہیں ہیں تو انبیاء علیہ السلام سے جو کچھ ظاہر ہوا اب تو ایک تو یہ ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے یہ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ سارے انبیاء کی یاد تازہ ہوگی مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ساری باتیں جو انسانوں کو بتائی جاتی رہیں اور تقریباً نبیوں کا کی اطاعت جس طرح ان قوموں کو کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی اور بہرحال ان کے اپنے عصاف اور ساری وہ خصوصیات ظاہر ہوتی رہیں اب حضرت تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو جہاں وہ ظاہر فرمائیں گے تو حضرت دعود علیہ السلام سے آج شروع کرتے ہیں یہ بسم اللہ دعود علیہ السلام جہاں ان کی ایک جو خصوصیت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہتے ہیں کہ چار خلیفوں کا ذکر ہے ایک آدم علیہ السلام ایک حضرت دعود علیہ السلام ایک حضرت حارون علیہ السلام اور ایک امیر المومنین علیہ السلام اس حوالے سے خلیفہ چاہرہ حضرت دعود علیہ السلام کہتے ہیں امیر المومنین ایک روز تشریف فرما تھے پیامبر اکرم کی خدمت میں تو ایک بزرگ سے آئے تو انہوں نے کہا سلام علیکہ یا اب لفظ نہیں میرے ذہن میں اچھو تھے خلیفہ آپ پر سلام خلیفہ تو رابے جی جی اب اب لفظ میں بھی مجھے تعبیر نہیں ذہنے تو پیامبر مسکرائے فرمای علیہ آپ کو پتہ یہ کون ہے فرمایا آپ فرمایا کہ یہ وہ ہیں خضر علیہ السلام تو چوتھے خلیفہ ہیں آپ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت میں تو یہ جو ہے اس میں حضرت مہتی علیہ السلام بھی اس خلیفہ خلافت کا کی تکمیل فرمائیں گے یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں بہرحال حضرت دعود علیہ السلام کے حوالے سے امی یجیب المتر اذا دعاہو یکشف السو ویجعلکم خلافہ العرض یہ تقریباً اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہماری روایات میں ہے کہ وہ جس مستر کی اللہ دعا کو مستجاب فرمائے گا اور جس سے مشکلات کو دور فرمائے گا اور ان کو زمین کا خلیفہ قرار دے گا وہ حضرت مہدی علیہ السلام دوسری جو بات ہے وہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں یہ بات محروف ہے وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ کہ ہم نے دعود کے لیے لوہے کو نرم کرتے ہیں تو وہ جو ہے اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام امام کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ فرمایا ایک شخص سے آیا معصوم کی خدمت میں تو عرض کیا کہ دعود تو یہ کرتے تھے تو آپ اللہ کے نبی کے وسیع ہیں تو میں مانوں اگر آپ اسی کو نہیں وہ امام سے ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں ایسا ہوگا ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ بھی جناب دعود کا تو یہ موجزہ تھا تو امام بھی وہ جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے بارا تو دعود علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جناب دعود علیہ السلام سے اس پتھر نے کلام کیا اور کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور وہ جو آپ کا دشمن ہے جالوت حضرت تعلوت علیہ السلام کی رہبری میں جناب دعود علیہ السلام اس فوج میں تھے تو اس فوج کا مقابلہ جالوت سے تھا ہوا یہ قرآن کریم میں ذکر ہے تو وہ اس طرح تو مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں بھی بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی کافر پتھر کے نیچے بھی چھپ گیا تو وہ کافر آواز دے گا مومن کو کہ کافر یہاں چھپا ہوا ہے لہٰذا تو یہ سزا جو ہے اس کو دو بارا یہ اس طرح کے چیزیں روایات میں موجود ہیں پھر جناب دعود علیہ السلام ظاہر ہے کہ انہوں نے اس دشمن خدا کو ختم کیا جالوت کو تو حضرت قائم علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کا یا صفیانی کا خاتمہ فرمائیں گے دعود علیہ السلام کی قضاوت کے حوالے سے بات معروف ہے آپ کے قضاوت جو ہے اس کی مثال قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہے اور وہ الہام الہی سے خدا کی تائید سے جو ہے یہ معاملات حل کرتے تھے اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ بیانہ گواہی جس کو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جناب دعود کو ٹھیک جی تو مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو اسی طرح ہوگا اس کو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ولی خدا کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے تو پکچر واضح ہوتی ہے لیکن مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ممکن ہے علم اتنی ترقی کر چکا ہو کہ بالکل گناہ جس نے کیا ہے اس کو بھی پریشانی ہو کہ مہری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے ٹھیک اس انداز سے وہ ابھی جو جس انداز سے یہ سوشل میڈیا ہی ساری چیزیں جا رہی ہیں ٹھیک ابھی تازہ ترین لوگ کہتے ہیں کہ ویٹس ایپ جو ہے وہ روزانہ سیون بیلین لوگ جو ہے وہ ٹیکس کرتے ہیں ایک دوسرے کسی سے چھپی گئی بات نہیں تو ممکن ہے کوئی سیکرٹس اگلی ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ جناب دعود علیہ السلام کے پاس آسمان سے ایک تحریر آئی اس پہ تلائی جو ہے وہ مہر لگی ہوئی تھی ٹھیک اس پہ تیرہ مسئلے لکھے تھے ٹھیک تو اللہ نے وہی فرمائی کہ دعود یہ اپنے بیٹے سلیمان سے یہ سوال پوچھو ٹھیک اور سوال بڑے خوبصورت ہیں اور جواب بھی خوبصورت ہے ٹھیک تو جناب دعود علیہ السلام نے علماء اور مبلغین جو تھے ستر ستر لکھے ہے کہ ان کو جمع کیا اور جو ہے وہ اس ان کے درمیان جو ہے وہ جناب سلیمان اپنے بیٹے کو بٹھایا اور یہ سوال جو ہے کہ کر کے پوچھے ٹھیک تو خوبصورت سوال ہیں فرمایا بیٹا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ نستیق ترین چیز کون ہے کو کیا ہے دوسرا سوال دور ترین شئے کیا ہے ٹھیک جو سب سے زیادہ معنوس چیز ہے وہ کیا ہے تیسرا سوال سب سے جو وحشتناک چیز ہے وہ کیا ہے سب سے خوبصورت چیز کیا ہے سب سے زیادہ مکروع بدصورت کہلیں وہ کیا ہے کم ترین چیز کیا ہے کمی قیمیت کے اعتبار سے کم سب سے زیادہ چیز کیا ہے بیشتر کیا ہے ٹھیک وہ کونسی وہ دو چیزیں کونسی ہیں جو اپنے پاؤں پہ قائم ہیں دو چیزیں جو مختلف ہیں وہ کیا ہیں دو چیزیں جو ایک دوسرے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے ان کا کینہ ہے ٹھیک بغض ہے ان دونوں میں ٹھیک وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ جس پہ انسان جو ہے وہ سوار ہو اور اس کا آخر جو ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے بڑا اچھا ہے ٹھیک اور وہ کیا ہے کہ جس پہ انسان نہ بیٹھے تو آخر میں قابل مضمت ہے یہ سوالات ہیں جو سوال انٹریسٹنگ تو ایک ایک کر کے جاو اللہ اکبر تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا ارز کیا اپنی والد گرامی حضرت دعود علیہ السلام کو ارز کیا کہ جو چیز سب سے زیادہ نزدیک ہے وہ آخرت ہے اللہ اکبر اللہ کے علیاء کے لیے جس میں ہم سب سے زیادہ دور سمجھتے ہیں عام انسان جن کی نگاہیں جہاں وہ کسی اور عالم کو دیکھتی ہیں ان کے لیے آخرت سب سے نزدیک ہے اچھا جی اور فرمایا کہ جو سب سے دور شائع ہے وہ دنیا کے امور ہے دنیا اور دنیا میں ٹھیک ملوث ہو جانا اور انسان اسی میں راضی رہے ہیں اس جواب سے زیادہ ہوتا ہے کہ نمائندہ الہی اور عالم انسان میں کیا فرق ہے صحیح بات ہے معنوس ترین چیز جو ہے وہ انسان کی وہ بدن ہے جس میں روح ہے جو سب سے زیادہ انس جس سے انسان کو ہے ٹھیک وہ یہ بدن جس میں روح موجود ہے وحشتناک ترین جو ہے وہ چیز جو ہے وہ جسد ہے جس میں روح نہیں روح نا بہترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے کفر کے بعد یعنی کفر ختم ہو جائے اور ایمان ہو جائے بہترین چیز اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ ایمان اٹھ جائے اور کفر آ جائے سب سے چیز جو کم ترین ہے وہ یقین ہے اور جو سب سے زیادہ ہے وہ شک ہے اللہ اکبر وہ دو چیزیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں وہ آسمان اور زمین بہترین بیشتر یعنی کمیت میں جو زیادہ ہے وہ یقین ہے نہیں جو کم ہے وہ یقین ہے وہ یقین ہے جو زیادہ ہے وہ شک ہے شک شک زیادہ ہے اور یقین کم ہے وہ دو چیزیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں پاؤں سے مرادی ہے کہ اپنے محور پہ جو مستح کم مستوار ہیں جو چیزیں دونوں مختلف ہیں وہ دن اور رات ہیں شب و روز ہیں وہ چیزیں جو ایک دوسرے کا جن کے درمیان غضب ہے اور یوں سمجھیں کہ عداوت ہے عداوت ہے کہ لیں وہ زندگی اور موت ہے جی جو دوسرے کے زد ہے جا زد کہ لیں جی تو وہ چیز جس پہ انسان سوار ہو اور اس کا آخر جو ہے وہ پسندیدہ ہے نیک ہے اچھا ہے وہ غضب ہے جس کا نتیجہ حلم و بردباری یعنی غضب پہ انسان سوار ہو جائے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ حلم و بردباری یعنی قابو پائے اپنے غضب پر قابو پا کے تو اس کا نتیجہ جائے یہ بڑا خوبصورت ہے کہ انسان حلیم ہو امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا وہ واقعہ بطور ریفرنس کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ دشمن نے جسارت کی اور مولا جو ہے وہ اتر گئے سینیم سے اچھا جی اگلی بات فرمایا کہ وہ چیز جس پر انسان نہ بیٹھے اور اس کا جو ہے وہ آقبت اس کی ٹھیک نہیں ہے وہ یہی ہے کہ انسان حلم و بردباری کو چھوڑ دے اور غضب غضب کی طرف چلا جائے تو وہ قابل مضمت ہے اس کا انجام قابل مضمت ہے تو یہ جوابات ہے جو ہے وہ بیان فرمائے تو کہتے ہیں کہ وہ جو آسمان سے نوشتہ آیا تھا وہ اس کو کھولا گیا تو بالکل یہی جواب تھے ان سوالوں کے جواب بالکل بہنے ہی یہی تھے تو وہ جو علماء مولغین فرض کریں بیٹھے تھے انہوں نے ایک بات پوچھی پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر انسان کون سی چیز ہے کہ اگر انسان صالح اور نیک ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ اور اگر انسان برا ہو جائے تو وہ چیز بھی بری ہو جاتی ہے فاصل ہو جاتی ہے وہ کیا ہے اسکری علیہ السلام سے سوالات پوچھے اور اس کا جواب جو ہے امام نے بالکل اسی طرح عطا فرمایا ٹھیک کافی سے سوالات کے جوابات یہ ہماری روایات میں موجود ہیں جی اس کے بعد دے حضرت سلمان علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت داود نے اپنے بیٹے جناب سلمان علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا جبکہ یہ زمانہ ہے آپ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے ٹھیک لیکن وہ علمی صلاحیت چونکہ انہوں نے بیان فرمائی تو وہ تائید ہو گئی ٹھیک تو اسی طرح کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے بھی پانچ سال کی عمر میں آپ کی خلافت کا اعلان ہوا آپ کے والد گرامی نے کیا ابتہ خاص لوگوں میں یہ جائے تو اس میں یہی ہے کہ سعید بن عبداللہ جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات آپ نے بیان فرمائے تھے اگلی بات جو ہے وہ جناب سلمان علیہ السلام کی یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست موجود ہے قرآن کریم میں حبلی ملکاً لا ينبغی لہحد منبادی اپل وردگار مجھے ایسی سلطنت اتا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ہو تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ اسی طرح کی سلطنت اتا فرمائی نہ فقط اہلِ انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی اور پرندوں پر بھی آپ کی حکومت حکومت تھی وَحُشِرِ سُلِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْعِنْسِ وَالْطَيْرِ وَهُمْ يُوزَعُمْ تو یہ بات جو ہے وہ نظرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح ہے بلکہ روایات میں یہ ہے کہ مشرق مغرب میں آپ کی حکومت ہوگی اور ایسی حکومت جس میں محض عدالت ہوگی عدالت محض جو ہے وہ ٹھیک خالص عدلانہ نظام جو ہے وہ زمین و آسمان پہ آپ کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی سُلِمَانَ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے فَسَخَّرْنَ لَهُ الرِّيح تَجْرِ بِأَمْرِهِ رُخَانَ حِيثُ عَسَاب ہوائیں جو ہیں آپ کے قبضے میں تھی جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے ٹھیک مولا مہدی علیہ السلام بھی اسی طرح ہوگا روایات میں ہے کہ حضرت سُلِمَانَ علیہ السلام بھی کچھ عرصہ اپنی قوم سے غائب رہے ٹھیک جی تو حضرت مہدی علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے یہ بات بھی مشابہ ہے یہ بات اگلی جو ہے وہ پہلے بھی گزر گئی سُلِمَانَ علیہ السلام کے لیے سورج جو ہے وہ پلٹا جی تو پہلے بھی ذکر ہوا ہے کے انبیاء کے ساتھ باز کے ساتھ تو حضرت قائم علیہ السلام تو بلکہ یہ لکھا ہے کہ سورج اور چاند سے گفتگو فرمائیں گے اللہ اور وہ آگے سے جواب دیں گے خدا کی آیت خدا کی آیت سے کلام کرے گی تو جواب بھی آئے گا ایک اور نکتہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لقب تھا حشمت اللہ تو یہی لقب جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام کو بھی ہوگا ہوگا ان کا اچھا جی اس کے بعد ہے حضرت عاصف برخیہ جو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے کے وسیط ہے اور ان کے علم کا ذکر ہے اللہ انشاءاللہ سلسلے کو جائے رکھتے ہیں ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بڈیک کا دیکھتے رہیے ہدایتیں دیکھتائے